کچھ نے آتے ہیں سامنے والے سے کسی جو ہے عالم سے کہ شیخ میرے پاس گھر میں اتنا زیور ہے اتنا پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے جبکہ زیور آپ کا نہیں ہے اگر زیور آپ نے بیوی کو دے دیا ہے تو زیور جو ہے بیوی کا ہے اس کا حساب و کتاب بیوی کرے وہ آپ کے پیسے سے اس کو ملایا نہیں جائے گا اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے شریعت کے اس اصول میں آپ کا فائدہ ہے کہ جو بیوی کا پیسہ بیوی کا زیور ہے وہ بیوی کا ہے وہ اپنا حساب و کتاب دیکھیں اگر اس کا زیور نساب تک پہنچتا ہے ا سال پورا ہوتا ہے تو زکاة نکالے گی ورنہ زکاة نہیں نکالے گی آپ اپنے پیسے کے زکاة نکالیے آپ جہے اس کے زیور کے ذمہ دار نہیں یہ خاص بات یہ دوسری یہ کہ دونوں کو ملایا نہیں جائے گا آپ کے پیسے اور بیوی کے زیور کو ملایا نہیں جائے گا اور آپ کے پاس سونا بھی ہے تو آپ کے سونے کو یا بیوی کے زیور کو ملایا نہیں جائے گا تو اصل یہ ہے کہ جو زیور بیوی کے پاس ہے اس کی مالک بیوی ہے اگر اس کا زیور نساب تک پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو اسے زکاة نکالنی ہے اصل یہ ہے کہ بیوی کو نکالنی ہے اگر بیوی نہیں نکالتی ہے تو بیوی گنہگار ہوگی شوہر گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ بیوی کے زیورات کی زکاة نکالنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے بیوی کے زیورات کی زکاة نکالنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن علماء اکرام نے کہا کہ اگر شوہر بیوی کے زیورات کی زکاة نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گی اگر نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گی ورنہ ذمہ دار نہیں ہے کل قیامت کے دن شوہر نہیں پکڑا جائے گا بلکہ بیوی پکڑی جائے گی اس کی گرفت ہوگی بلکہ بیوی پکڑی جائے گی